ابھی نماز ہو ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے اذا امن الامام فا امنوا فإن له من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبی جب نماز پڑھو جب ایمان آمین کہے تو تم بھی کہو اگلی حدیث کی الفاظ کیا ہے جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہوگئی غفر له ما تقدم من ذنبی جس نے ایسے کیا اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو موافق کر دیا جائے یہاں دو باتو کلی رکھیے آمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں رفع بها صوتا مد بها صوتا آپ آمین کہتے ہیں بھی آواز کو بلند کرتے ہیں آواز کو لمبا کرتے ہیں دو روایتیں تیسری روایت حَتَّيْنَ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَلَجَّ صحابہ اکرام آمین اس طرح بلند کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی ہیں اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے گونج اور شور میں فرق ہے گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے جب وہ ختم کر گئے کوئی دوسرا شروع کر دے نہیں اس میں بھی ترتیب ہے امام آمین کہہ دے پھر تم کہو یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى الشَّعِي مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالْتَّأْمِنِ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے کن کو کن کو دکھ ہوتا ہے یہودیوں اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے کن دو باتوں پہ جب تم سلام کہتے ہو آپ اس میں جب تم آمین کہتے ہو سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے تیرے اہل و ایال کو سلامت رکھے تیرے کروبار کو سلامت رکھے تجھ پہ رحمتوں کی برکہ برسائے تجھے برکتوں سے نمازیں اتنی پیاری دعا جب مسلمان مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی چل جاتا ہے اس کو رحمتیں مل گئے جب دو لوگ مسلمان آپ اس میں مسافہ کرتے ہیں جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے اور دوسری جب تم آمین کہتے ہیں یہ آمین کا منہ کیا ہے ایک دعا میں اور آپ مانتے ہیں اور اگر ایک منحجی مسلمان ہے روزانہ پچاس سے ساٹھ مرتبہ یہ دعا مانتا ہے سب سوچ میں پڑ جائیں گے پچاس مرتبہ کیسے ساٹھ مرتبہ کیسے کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں یہ صورت الفاتح کتنی مرتبہ پڑتے ہیں ایسے تو روزانہ ہی پڑتے ہیں سترہ فرائض دو فجر کے چار زہر کے چار اصر کے تین مغرب اور چار عشاء کے سترہ بارہ وہ رکھے جو ہم لا من عبد جو انسان چوبیس گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ جن رات میں بارہ رکھے پڑھ لیتا ہے دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد بارہ رکھے پڑھ لیتا ہے اس کا جنگ پہ گھر بنا دیا جاتا ہے سترہ اور بارہ کیونے ہو چی گنتی کا آٹھ گھنٹہ لگتا ہے نہیں زیادہ یاد پندرہ مٹ لگیں گے آٹھ رکھتے ہیں تحجد کی نہیں سیری کو اٹھ سکتے عشاء کے ساتھ پڑھ لو درمیان رات میں پڑھ لو اور اگر کہنا ہے کہ تحجد کے وقت کے اٹھنا ہے نیت کر کے سوچو نہیں اٹھ سکے صبح سلے کے زہر تک پڑھ لو اللہ تحجد ہی لکھتے ہیں صحیح اس نے مکھلے وائے تھا آٹھ رکھتے وہ اور تین رکھتے ابھی تر کتنی ہوگی کتنی ہوگی مجزد ابھی تک چالیس ہوں پچاس سالے من صلی الفجرہ فی جماعہ سبو کی نماز جماعہ کے ساتھ پڑھے پھر اشراع کے دو رکھتے ہیں پڑھے اس کو حج عمرے کا سوا ملتا ہے دو اشراع کے دو اثر سے پہلے جو چار رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے نماز سے پہلے پہلے دو رکھتے پڑھ لو صحابہ آزان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگ دے تک سترہ بنا کے نماز پڑھیں اسی طرح اشراع کی آزان ہوتے دو رکھتے وہاں پچاس سالے ہوتے اور اگر چاس کے دو چار چھے آٹھ صحیح امہان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے سونے آٹھ رکھتے پڑی میں کہتا ہوں چار ہی پڑھ لو حدیث کہتی ہے جو چار صبح کے وقت رکھتے ہیں پڑھ لے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں چار تم پڑھ لو بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤ اور اگر دو پڑھ لو تو تین سا ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا امیر تلین انسان بھی تین سا ساٹھ جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے بچپن سے لے کے موت تک لیکن دو رکھتے ہیں اگر چار کی بہاں کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا چھپن اور اگر دو رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو مَا تَوَبْضَأْتُ إِلَّا وَصَلَّيْتُ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ بلال میں جلت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہر سنائی دی وہ کیا حمل کرتے ہو کہ اللہ کے صلاح نہیں سکھایا میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں جب بےوضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہر سنائی دیتے ہیں صلاة الحاجر صلاة التعوبہ گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں عام سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں جو شخص اچھا وضو کرے دو رکھتے ہیں پڑھ لے صرف اللہ کی طرف توجہ ہو لا يسوفیہما اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے لا يحبسو فیہما لکس دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے رب سے ہم کلام ہو ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاة الحاجر کو ضرورت ہے تو تو رکھتے پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے اگر یہ انسان کر لے تو یہ ساٹھ رکھتے بن جاتی ہیں بلکہ اللہ کے سور سفر میں جاتے تو دو رکھتے ہیں پڑھ کے جاتے جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی دو رکھتے ہیں پڑھا کرتے تھے میں نے صرف چھوٹا سا سکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن پچاس مرتبہ تقریبا نزانہ یہ دعا کرتا ہے اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سراط مستقیم دے دے دعا کرتا ہے سراط الذین انعنت علیہم اللہ ان لوگوں کا سراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا انعام کن پر ہوا؟ اولئیک الذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانتے ہیں سدیئین کا راستہ مانتے ہیں شہداء کا راستہ مانتے ہیں صالحین کا راستہ مانتے ہیں اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے یہ راستہ جب مسلمان مانتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے آمین اللہم استجب دعا انا یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمالے یہودی جل جاتا ہے ان نبیوں کے ساتھ آئیں یہ صدیقین کی سامنے کھڑے ہوں گے یہ شہداء اور صالحین کی سامنے کھڑے ہوں گے یہ یہودی کو پسند نہیں مسلمان کو پسند ہونا چاہیے یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے کو پسند نہیں ہے